السلام علیکم آج جڑا پر CSF دائن تھائی امپورٹنٹ ٹوپک ڈسکس کرانگے جدہ آئے ترنجن جدید جڑی شائری ہے اوڈا یہ پہلا شائرہ ترنجن احمد رائی CSF 2018 دے اندر آ چکیا ہویا ہے ترنجن کی یہ احمد رائی نے لکھا آیا ہے جدید جڑی پنجابی نظم ہے جدید پنجابی نظم اوڈا جڑا پہلا شائرہ پہلا شائر جڑا ہے گا وہاں اوڈا نہ کیا اوڈا نہ ہے گا جی شریف کون جائی یہ تو سسی یاد رکھنا ہے پہلا جڑا شائرہ شریف کنجاہی ہے جبکہ اوہ دو جا شائرہ وہ ہے گا جی احمد رائی یعنی احمد رائی جدید پنجابی نظم دے دو جے وٹے شائر نے یہ تو سی پہلا جڑا کوائنٹ انٹروچ لکھنا ہو گا تو باہ یہ ترانجن جڑا ہے گا وہاں یہ جڑا کنجموع آگا یہ انیس سو بھوینجادی ویچ چھپیا انیس سو بھوینجادی ویچ چھپیا ہویا گا یہاں شریف مجموع آگا ایمد ندیم قاسمی نے ایدا دباچہ لکھیا ترنجن کیوں رکھیا ترنجن تو کی مراد ہے ترنجن تو امراد او سانجا ویڈا او سانجا ویڈا جتھے اورتا کیا بے کے چڑکہ کٹ دیا سی او دی چڑکے دی نال جڑی کونکو آن دی سی او دی نال مٹھے مٹھے گیر گان دیا سی یعنی یہ ثقافت دی نمائند کی کیتی گئی ہے کہ ثقافت کیتا دی ہندی سی اپنی اتو بعد جڑھا ہے کہ اگر آپ ایم سی کیوز آنو دیکھئے ایم سی کیوز دے پوائنٹ آف یو دنال انہا دا آ جڑھا پوائنٹ آئے وقت کافی ویلڈ آئے کہ انہی سو بوئی جا دے اندر انہا دا چھپیا تے دباچہ احمد ندیم کاسمی نے لکھیا تے دوجہ وڈے شائر نے آ تینی دھائی امپورٹنٹ ایم سی کیوز آئے تے جڑھا ایک اور ایم سی کیوز آئے کہ انہا دا اصل نہ کیا ایم سی کیا احمد رائی نہیں سی انہیسے موینجات سی سپیا شیری مجموعہ تے دو جا ویڈہ پنجابی نظم دا شائرہ انہیسے اپنا اسے کیا جانے نمکہ ڈسکس کریں گے ترنجن دے اندر کےڑے کےڑے موضواتے آمدرائی نے دوشنی پائییا انہیسے اپنا ڈسکس کریں گے کہ ترنجن دے اندر آمدرائی نے کتا ہجرت دے یہڑے مناظر سی انہیسے سنتالی آلے وقیتا کلم باند کیتے کیونکہ اینا نے وہ ہجرت اندھی آپ دیکھیں لو جی سب نا پہلے اپنا ڈسکس کرانگے جی ہجرت دا مندر ہجرت دا مندر کی سکا اینا نے او نوں اپنے اندر کلمباند کیتا تے ہجرت انتباد ہویا کیا سارے سوچ دیکھیں سکے جو پانی جو پانی آج پتنوں لنگ دا جو پانی آج پتنوں لنگ دا یعنی دریاد جڑے کنڈے تو ایک پانی ناگ گیا وا جڑے اکری پانی ناگ چکیا آیا وا پار کر چکیا آیا وا او نا آوے بھل کے او نا آندہ بھل کے یعنی وہ کدی بھی واپس نہیں آندا جڑے اکری پانی ایک جگہ تو ناگ جاندہ وا او اس کنڈے تو دبارہ واپس کدی نہیں آندا ہون اگگے داگگے ہو جاندہ رہندا یعنی انہیں تشویح استعمال کیتی ہو یا اسی طرح کیاندہ جڑی بیری یعنی جڑی کشتی ہے گیا کشتی دے اندر کیا بیری دا پور بیری دے اندر بھی جڑا اکری بیہ کے چلا گیا آیا وا جڑا ہجرت کار چکیا آیا وا وہ دے اندر جڑیا ترنجن دیا کڑیا جڑیا کٹھے بیہ کے سانجے بیڑے دے اندر جڑیا کتھا کا کٹ دیاں دیا سی ترنجن دیا کڑیا پھر نہ بیٹھن رال کے پھر نہ بیٹھن رال کے پھر نہ بیٹھن رال کے اے دے چے ایک آسی کار دیا کہ جڑا ہجرت ہوئیا ہن جدہ پانی ایک پتن چلانگ جاندہ ہوا جدہ بیری دہ پور چلا گیا آیا ہوا تو ترنجن یا کوریا چلے گیا آیا ہوا جریہ کے چرکے نو کٹ دیا ہنیا سی گیا سانجے ویڑے جو ہے کہ اوہ ہن دبارہ قدی نیرہ لکے بیٹھنی گیا یعنی اوہ ہمیشہ میشہ لی جدہ ہو گیا کیونکہ پاکستان تے انڈیا منندنال تو الگ الگ ملک واردے وجود چاہے اے جدہ ہے گیا اے ہن جدہ ادھر پتن آ گیا جیڑی بیری اینو چلے گیا اوہ تو لوگ قدی بھی ادھر نہیں آنگے یعنی جدائی پہ گی جنہاں آپا ساری ساری دنگی گزاری سی اوہنا تو آپا ہاتھ تو بیٹھے اوہ ساری مندر کشی کیتی گئیا کہ جنہ دہ پانی نانگ دندہ ہوا اوہ دہی بیری دہ پور ترنجن یا کوریا بھی آج اتھو ہجرت کر کے چلے گیا جنہاں قدی بھی نہیں آنگے بیٹھن گیا ایسی طرح اینا نید ہجرت دے مندر کلماد کیتا آنگا گامتے وچھوڑے دا بیان کتا انہاں نید گامتے وچھوڑے دا بیان کیتا آیا آنگا انہاں تسی ملادہ کرو انہاں نے لکھیا جی ڈارو وچھری کونج کرلاوے ڈارو وچھری کونج کرلاوے ڈارو وچھری کونج کرلاوے یعنی جدہ کوئی پریندھا ہے گا وہ اپنے جڑے ہے ڈارو وچھری جاندہا اپنے گروپ تو چھوڑ تو وچھاڑ جاندہا رہے یاندہو اوپر اندہ پھر کی کیسے ڈرنجینخ گانوالی ہو اچھوڑے جہرے پریندھاں اچھوڑے دیا اٹرنجینخ بہین بہین کے تانمات آنتے اور دے لیکھنا نرم ناظوں کنج ہوا اچھوڑے جڑی گنام ڈیرنی اپنے مٹھے مٹھے گیر گاندھیا سکو گے یعنی ہجرت دے جڑے مناظر سکو گے اجرت دے جڑے مناظر سکو گے اونا وینا نے کدھا کلم باند کیتا اجرت دے مناظر میں کلم باند کردیا یہ لکھنے نے مٹیاں ساریاں حدہ بننے یعنی ساریاں حدہ بننے کی ہو گیا میٹ گیا ختم ہو گیا جڑے کالتا کے ایک دوسرے دے پراپرا آس گے ایک دوسرے دے پہنا سی سیلیاں سکیا ایک دوسرے دے جڑے پہ گیا ایک دوسرے دے پہنا کہنے دے آسی حدہ بننے سارے آجا ہوا حدہ بننے میٹ چکے ہو گیا سب کچھ ختم ہو چکے آیا اتھے سارے ہو گے انہیں سارے لوکی کی ہو گئے سارے ہو گئے سارے ہوئے انہیں کیوں انہیں ہو گئے تانہوں نہیں پتا چاہلے گا میٹ گیا ساریا حدہ بننے اتھے سارے ہوئے انہیں پہنا لوٹیاں ہوئی رہا یعنی او جڑے کال نو کہندے سی آساڈیا پرا آوا ہندو تے مسلمان سیکھ ایک دوسرے نو پہنا پر آئے کہندے سی جدو ایک جگہ رہندے سی کہ پہنا لوٹیاں ویرہ اوہی ویرہ نے کی گئی تا اپنیاں پہنا نو لوٹیاں ویرہ پہنا لوٹیاں ویرہ پہنا وے چننی میری لیرہ کتیرہ وے چننی میری لیرہ کتیرہ یعنی ہن تا نو یہ سارے مندر دی سمجھ آ رہی ہوگی کہ کال تا کہ جدو کٹھے مسلمان مسلمان تے ہندو تسیکھ جڑے کٹھے ایک کی جگہ ایک کی معاشرے چے رہندے سی ایک دوسرے نو پہنا پرا کہندے سی کہ کال نو جڑے وہ پہنا کہہ رہے سی آج جو ہی ہونا دی اتتا نو لٹن لی تیار ہوگی سکے کہ وہ عورتہ دی نمائن دی جہرے کے اپنی عزتہ گوان ایسی وہ عورتہ دا کی بنیا ٹھیک وہ عورتہ ہوا نا کرلان دیا ہوا یعنی وہ عزتہ لٹن آ لیا جینا دیا عزتہ لٹیا ہویا عورتہ دی نمائن دی انہیں نمائن دی کی کیتی ہے کہ کتا ہونا دا حال ہویا وہ کتا کرلان دیا سی کتا بول دیا سی یہ تڑف دیا سی وہ کہندیا جی ویکھی تو ہی نا کتے پلا آدمی ویکھی تو ہی نا یعنی ہن اپنے پیونو کہہ ریا ہوا کہ ہن ویکھی تو ہی نا سانو پلا آدمی کیونکہ سارے نا سانو کٹ دیتا آیا کوئی بھی ہن سانو قبول نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ساڑھی عزت لٹی گئی چیز ویکھی تو ہی نا کتے پلا آدمی پلا دیوی کیونکہ ماں پیونوانے میں اپنی ہن تیانو چھاڑ دیتا آج جو ہونہ دی عزت لٹی گئی ہو کہندے ہن ساڑے لیے بدنامی کا باعث ہے پہشان تو ہی نکار کر دیتا ویکھی تو ہی نا کتے پلا آدمی تکہ دے کے دلیزو لا آدمی یعنی ہن تا جی تو ہی تکہ دے کے سانو دلیزو نہ لا دی جدا سانو باقی سارے انے لا دیتا آیا تکہ دے کے دلیزا تو لا آدمی تو لا دے ویں یعنی ہن جینا دی عزت آدم لٹی آئی ہوا وہ اپنے پیونو گھہ رہی ہوا کہ بیکسی تو ہی نا سانو کتے پلا آدیا سی یا جی تیرے دلیز تے آئے ہیں تو تو سانو تمہا اللہ جدا سانو دوسرے انے انکار کر دیتا اپنا اپنا انتو انکار کر دیتا تو ہی نا سانو انکار کر دی ایدہ انہ نے جڑا منظر کسی کیتی ہوئیا موتو بعد ہون اورتا تا کیا اوریا سی اجرد منظر دے اندر اورتا نا حال کی سی اورتا کتا اپنے خود نو بچانا بچانا دی کوشش کا ریا سی لیکن انہ نا ہو کی ریا سی وہ کہنے دیا جی ہاں وہاں دا لمبونی مائیں ہاں وہاں دے لمبونی مائیں یعنی ان حرف آسے ہاں وہاں دے لمبونی مائیں اج کوارے ہاں سے اج یعنی کوارے اندھے جڑے ایسی ہاس رہیں سی لئے اج کوارے ہاں سے جاوان کیڑے پاسے اج میں کیڑے پاسے جاوان کیڑے پاسے اج کوارے ہاں سے جاوان کیڑے پاسے اگے پچھے سجے خبے یعنی انہوں نے ہو کی ریا سیا اگے پچھے سجے خبے یعنی ہر پاسے انہوں نے کی ہو ریا سیا یا کہہ دو یا کھیڑے یا کہہ دو یا کھیڑے یعنی او سارے جیڑے انہوں نے دیتا لٹن لی تیارا انہوں مارا لی تیارا جنہاں نے لکھا ہیرا لٹیا جنہاں نے لکھا رانجے ساڑے اے ساری مندر کسی ہے کہ اور تا دا حال ہو رہے اسی کہ کہن دیا ماں انہوں اپنے کرلان دیا یا کہن دیا کہ ہاں وہاں دا لمپو نہیں مائے کہ ہاں جسی ہاں وہاں ہی لے سکتے ہیں ہاں جس ساڑے جڑے کوارے آسے ہیں ہون اسی کتھے لے کے جائیے کیونکہ ساڑے اگے پیچھے سجے خبے سارے کی یا کہ دویا یا کھیڑے یا سارے ساڑی عزت دے پیچھے پی ہوئے یا ہندوی یا سیکھوی یا اسی کتھے لائیے اسی کہنو اپنا مو دکھائیے کہنو اپنا پر آگئیے کہنو کول جائیے کہنو کسی جڑی ہے یا چادر دے اندر لوگ کے بیٹھئے اے اورتہ دی حال دی نمائن دی کی انہوں نے کیتی ہوئی یا ہجرت دے منظر دے اندر ہونہ پر دسکس کرانگے کہ انہوں نے جڑے موضوعات ڈسکس کیتے ہیں ترنجان دے اندر ہو کیونکہ مول کافی انہوں نے سیڑ بنا دیتا آیا انہوں نے جڑی چار دی جوانی دیا چار دی جوانی دا منظر کہت کیتا آیا اوہ دے اندرے کی بیان کر دیا ایک اندر دی چار دی جوانی نال چڑ گیا بھانی یعنی جدہ جدہ جوانی چڑ دیا او دہ ہی کیا پاہ بھی چڑ گیا چڑ گی جوانی نال چڑھ گی جوانی نال چڑھ گیا بھانی چڑھ گیا یعنی نال ہی میرے شوک بھی بدل گئے نے جدہ جدہ ہم انہوں جوانی آئی جا رہی ہے نوے نوے جو بنا دے نوے نوے چاہ نی یعنی ہون میرے جو بن بھی بدل رہے ہیں ہون میری سوچ بھی بدل رہی ہے نوے نوے جو بنا دے نوے نوے چاہ نی ہون نوے نوے میرے سارے چاہ ہو گیا پہلے میرا کھیٹنا چاہا سی گیا لیکن ہون میرا کاروس آنا چاہا ہے گا جندری نا رول دی کسے دل گیر دی اپنی جو سیلیا نا کہن دی جندری کھیل دے ہوئے کہہ رہی ہے جندری نا رول دے ہوئی یعنی ہون کسے دی جندری نا برباد دی کر دی کسے دل گیر دی جیرا تیرے نال دل لا رہا ککلی کلیر دی ککلی کلیر دی یعنی سیلیا دے اندر جو نوی نوی جوان نی آن دی ہو ایک دوسرے نوی کہہ رہی ہے کسے دل گیر دی جوانی نا رول دی کیونکہ ہون جوانی تیرے آگی ہے تیرے کئی آشک ہون گے تیرے ہلتے آن رہن گے لہذا تو اپنی جوانی سمال کے رکھی تو کسے دی جوانی برباد نہ کر دی ایک دوسرے نوی نشیطہ بھی کہتے یعنی ایک خوبصورت مندر کیت کیتا ہے انہ نے اپنے الفاظہ دے ذریعے اونا کہ جیڑا اے رچ اوٹا دے جڑی ہے اوٹا دے اندر جڑی دلچسپی آن دیا یا اوٹا دے جڑے کھاب ہون دیا انہوں انہوں انہیں کتا مندر کشی انہوں نے کیا دی سفنے میں چاہاں کے اڑیوں نی یعنی اوٹا جو سپنا کھیل دیا میرا بھی ایک اچھا کار ہوگا کلہ کار ہوگا جنہوں میں وہ سامان گی میں انہوں دی سربراہاں بانن گی سفنے دے بیچے آکے اڑیوں نی کوئی شرما دے کنڈ کھول گیا یعنی میں نہیں شرم جڑی ہوا کنڈ کھول گیا ہوا میں جڑی شرم آن دیا کہ میں وہ کسی دیکھ آرالی بنوں گی انہیں ختم کر دیتی پھر میرا نرم کلیجا دول گیا میرا نرم کلیجا دول گیا میرا نرم کلیجا دول گیا یعنی میں جیدے خواب دیکھ رہی ہیں انہوں نے آکے گیا بھی ٹھیکا مینو تو کبولا تو ایسے وجہ تو مینو شرم آ گیا تو میرا نرم کلیجا جڑا ڈول گیا ہوا کہ مینو انہوں نے ایک سیپٹ کیتا جاؤ گا میں کسی رکار دی دولن بان کے عزت بان کے انہوں نے رکار جاؤں گی جاپنی ساری جنگی ہوتھے گزاروں گی لو جی ہون آپا جڑا ڈسکس کرانگے کہ ایک جڑا محبوب اور دوسرے محبوب دے جڑا انہوں اوڈے مخالف کھڑا ہو جاندہ سامنے کھڑا ہو کہ انہوں نے اندھا آیا یعنی محبوب دا بھیان محبوب دی جڑی آپ اچھی گفت کو اندھیا اندھے بھیانوں انہوں نے کوش الفہادہ دے اندر کیج کیتا ہے آیا وہ یہ کہندے جی تو نہیں موڑ دا تو نہیں موڑ دا یعنی ہون تو اپنی جڑیا تو ڈسیجن لے لیا تو تو نہیں موڑن دیا تو نہیں ٹال دا تو نہ موڑن دیا شبک حیکی کرتے ہیں آج ہے روما کی gewچھد tongue روما پا صunal میں کوش الفہ روما نے کرتے ہیں ہے آہ تو بولو یا تورا یعنی ترانگے کتھے ترانگے کتھے ترانگے کتھے ترانگے من جب اس کے ساؤرورین کے بزنیز کے پاس موڈے ہیں یعنی جیاں دے گئے بھی کٹھے تھے مر آنگے بھی کٹھے اے نمانیت دا انہیں اے دے اندر بھی ڈسکس کیتا آیا یعنی اے نہیں کہ انہیں صرف دوکھی بیان کیتے ہوئے انہیں نمانیت نمی ترجیح دیتی ہوئی یا اپنی شائلی دے اندر اچھا ہونا پر ڈسکس کرانگے کہ انہیں کوش جڑے ہے گیا جو میں گیت ہوں دے یا بولیاں گیا ہوئی انہیں کوش گائیا یا کوش لکیا یا لے یہ لکھ دے جہے نہیں کہ واری ورسی خٹن گیا تھے کھٹکے لے آن دے بندے واری باری ورسی باری ورسی یعنی بارہ ورسا بار باری ورسی خٹن گیا بارہ ورسا بارج میں خٹن گیا تھے کھٹکے گی لے آن دہ خٹن گیا تھے کھٹکے لے آن دے بندے کوش releasing دے بھندے سو دے جڑے پیارا آلے سو دے پیارا دے اور زورا نال نہیں ہندے زورا نال نہ ہندے یعنی باری ورسی کھٹن گیا تو کھٹ کے لے آندے بھندے سو دے پیارا آلے زورا دے نال نہیں ہندے یعنی انہیں گیت بولیا نوی اپنے کلام دے اندر شامل کیتا آیا اس یہ ایسے دا انتہائی اپورٹنٹ ٹوپک ہے توسی لہذا انہوں لادمی تیار کریو اگر تسی پنجابی تے ٹوپک تیار کر رہے ہو تو تسی سکولر اکیڈمی نو وزٹ کرو اٹھے تانو مکمل ہر قسم دی پلی لیسٹ مل جاؤگی باقی سبجیکٹ آدمی تو تسی ان سکولر اکیڈمی نو سبسکرائب بھی کرو تاکہ تانو ہر قسم دی نوی تو نوی ڈیٹیل تپاش پیپر مل دے رہے ہیں لہذا اللہ حافظ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی ہیں کہ ہاں سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایسے کے لیے پریشان ہیں تو پریشان نہیں چھوڑ گئے اور سکولر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے اور مستقبل کو بہتر بنائیے